کہ اگر میں اب نہیں دوڑا نا تو اس برٹی کو نہیں پہن پاؤں گا صبح اپنے بستر سے اپنا پہلا قدم زمین پر رکھنے سے پہلے تمہارے اندر سے چیک نکلنی چاہیے کہ اگر آج میں نے اپنے بدن کو پسینے سے تڑ نہیں کر دیا نا تو میں گھر واپس نہیں آؤں گا آرے تو میں اس منزل کو پانا ہے جہاں تک پہنچنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہے اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے زد پاغلپن جنور ایک ایٹیٹیوڈ ضروری ہے ایٹیٹیوڈ بھی بتاؤں کیسا تو سنو جب جب آسمان سے پانی برستا ہے نا تو سب چھوٹے چھوٹے پکشی اپنے لیے گھروندہ ڈھومتے ہیں شیلٹر ڈھومتے ہیں لیکن جو ایگر ہوتا ہے نا کہ وہ پارش کو چیرتا ہوا جاتا ہے اور پادلوں کے اوپر بیٹھتا ہے اپنے ہی ایٹیٹیوڈ سے زد وہ پاغلپن تمہیں بھی چاہیے اگر اس سولہ سو میٹر کی ریس کو کوالیفائی کرنا ہے تو کیونکہ پتا تو ہوگا نا سفر کی حد ہے بہا تک کہ کچھ نشان رہے چلے چلو کہ جہاں تک یہ آسمان رہے ارے یہ کیا اٹھائے قدم اور آگئی منزل مزہ تو تب ہے کہ پیروں میں کچھ تھکان رہے ارے ایک زد ہی تو ہوتی ہے جناب اوروں سے کچھ بہتر کرنے کی ورنہ پتا تو ہمیں بھی ہے کہ آرام سے سونے کا مزہ ہی الگ ہے جو سوئے گا وہ کھوئے گا اور جو جاگے گا وہ پائے گا سنا تو ہوگا ہی نا اس لیے تب تک بھاگ جب تک اس پرنگے کے سامنے کھڑے ہوگے تو یہ نہ کہہ دے کہ جب تک تیرے شریر کے اندر ایک لہو کا کسرہ بھی ہے تب تک اس کی حفاظت کٹھا رہے گا ارے بھاگنا تو پڑے گا چاہے وہ زندگی کی دوڑ ہو یا چاہے وہ سولہ سو میٹر کا ٹریک ارے وہ بٹی پوچھیں گنا رہی تھے سپورٹ کھڑا ہو ارے کھڑا ہو نا اور تب تک تھا جب تک تو اس پورٹی کو نہیں پہل لیتا ارے تب تک پت رکھی ہو جب تک تو اس ریس کو کوالیفائی نہیں کر لیتا اور ذرا سا بھی من نہ کرے نا توڑنے کا تو اس ویڈیو کو سن لینا ارے تمہارا یہ بھائی سنسا ہے جو تمہیں آگے بڑھاتا رہے گا اور جاتے جاتے کچھ پنکیوں کے ساتھ آپ کو چھوڑ جاتا ہوں کہ محنت کی سیاہی سے جو لکھتے ہیں اپنے سپنوں کو ان کی زندگی کے پنے کبھی گورے نہیں ہوتے ارے محنت کی سیاہی سے جو لکھتے ہیں اپنے سپنوں کو ان کی زندگی کے پنے کبھی گورے نہیں ہوتے ارے خواہش اتنی بڑی رکھنا اپنی زندگی میں کیونکہ خواہش کے بغیر کوئی بھی سپنے پورے نہیں ہوتے جہن جہ بھارت ون دماغ موسیقی